شیخ صاحب کہا یہ جاتا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز سب چیزوں کا حل ہے now فری اینڈ فیر الیکشنز کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا جو کہ سوٹ کرے فری اینڈ فیر الیکشنز accordingly امران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی باقی پارٹیز کو بھی تاکہ question mark نہ ہو اور اگر question mark ہوگا تو پھر back to square one والی situation نہ ہو جائے کیسے لیکے چلیں گے ان ساری چیزوں کو کہ نتائج الیکشنز کے آئیں جب بھی ہوتے ہیں چاہے first week of December میں اگر الیکشنز کی date announce کر بھی دی جاتی ہے اور جناب caretaker setup آ جاتا ہے اور الیکشنز جناب ہو جاتے ہیں first quarter میں اگلے سال کے تو کیا وہ امران خان صاحب کو سوٹ کرے گا اور اگر الیکشنز کے بعد جو results آتے ہیں کیا ساری جماعتیں اس سے متفق ہوں گی یا نہیں شیخ صاحب دیکھیں پہلے آپ نے سوال کیا رہا ہے صاحب کہ free and fair election کیا ہو سکتا ہے یا کیا مراد ہے free and fair election سے free and fair election سے سب سے پہلے تو مراد یہ ہے کہ نہ اس میں pre pole rigging ہو اور نہ اس میں post pole rigging ہو اور پولنگ ڈے والے دن بھی یہ insure کیا جائے کہ کوئی بھی سرقاری محکمہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے امیدواروں کو favor نہ کرے نمبر ایک نمبر دو کسی بھی طرح کی establishment کا favoritism نہ ہو اس میں پارٹیوں کے بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں کو نہ دیے جائے وہ ایک دوسرا اہم element ہے تیسرا یہ ہے کہ بعد میں election commission کو بھی کسی پارٹی کی favor میں جو ہے وہ pressurize نہ کیا جائے یہ بھی ایک بہت اہم ہے سو اس میں تین چار element ہیں جو سب ملا کے ایک free and fair election بنتا ہے اس میں سے کوئی ایک نکتہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے یعنی کہ pre pole rigging ہو جائے post pole rigging ہو جائے پولنگ والا then disturb ہو جائے پارٹیوں کے بندے توڑے جائیں توڑوائے جائیں tempt کیا جائے pressurize کیا جائے election commission کو ادھر ادھر کیا جائے کوئی ایک چیز بھی ان سب میں سے ہو جائے تو وہ election نہ free رہے گا اور نہ مفیر رہے گا شیخ صاحب one by one ساری چیزیں discuss کر لیں election commission سے شروع کر لیتے دیکھیں جی election commission کا independent ہونا free and fair ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی اس قسم کی guideline play کی جائے کوئی اس قسم کا مربوط سا نظام بنایا جائے جس میں اس وقت جتری پارٹیز ہیں وہ کمن کم اس پہ راضی رہے ہیں دیکھیں نا اگر خان صاحب راضی نہیں ہوں گے تو بھی ایک perception یہ create ہو جائے گا کہ جناب election commission fair نہیں ہے اگر میاں صاحب راضی نہیں ہوں گے تو ایک perception ملکی عادی عبادی پہ create ہو جائے گا کہ وہ fair نہیں ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں آگے election commission کو شیخ صاحب اب امران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ چیف election commissioner صاحب ریزائن کر دیں اب چیف election commissioner آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے جس طریقے سے appoint کیا جاتا ہے دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے leader of the house leader of the opposition کی طرف سے ہوا آگے وہ بیٹھے ہوئے راجہ صاحب راجہ سکندر سلطان صاحب اب ان کو گھر بھیجنا مطلق اس موقع پہ کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کے جتنے فیصلے آتے ہیں وہاں سے election commission سے ان کی favor میں نہیں ہوتے now اگر وہ ان پہ question mark لگا ہوا ہے اگر وہ resign نہیں کرتے تو اس کا حل کیا ہے حل کی طرف چلتے ہیں دیکھیں انہیں constitutional cover اس وقت موجود ہے election چیف election commissioner کو constitutional cover ہوتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن اتراز تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے نا اتراز پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے تو پی ٹی آئی political party ہے دوسری political party کو بھی on board لیے بغیر election commissioner نہ resign کر سکتا ہے نہ کرے گا let's say government of the day میاں نواز شکریف کی ہے میاں شہباز شکریف وزیراعظم ہے اگر وہ on board نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ چیف election commissioner resign نہیں کرتے تو وہ کیسے جائیں گے وہ نہیں جائیں گے یہی تو وہ غارش کر رہا ہوں یہی تو سوال ہے یہی تو سوال ہے سٹیپ پائی سٹیپ چل رہے نا کہ وہ resign کریں گے نہیں question mark کھڑا ہو گیا عمران خان کی طرف سے appointment کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جناب leader of the house leader of the opposition دونوں نے مل کے عمران خان صاحب نے مل کے اور شہباز شکریف صاحب نے مل کے ان کو appoint کیا تھا اس وقت تو سب تھی ٹھیک تھی now pti says کہ ہماری favor میں فیصلے نہیں آرے election commission سے اور چیف election commission سے resign کریں اگر یہ question mark رہتا ہے اور election کی طرف جایا جاتا ہے تو اس کا کوئی حل ہے اب اس کا دیکھیں اگر یہ question mark general election تک رہتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے پھر تو کم از کم ایک پارٹی تو election نہیں مانے گی مگر اس کا ایک حل election commission کے پاس ضرور ہے وہ کیا ہے بنجار کے اندر بیس زمنی election ہونے جا رہے ہیں بیس زمنی electionوں میں جگہ جگہ بے سرکار کی مداخلت ہے یاد رکھیے گا کیونکہ زمنی election کسی بھی سرکار کی حکومت میں کسی پارٹی کی بھی سرکار میں ہو اس میں مداخلت ہوتی ہے آپ دسکا کا election دیکھ لیں پی ٹی آئی کی گابیٹ تھی اس میں گڑ گڑ ہوئی election سالہ ریورس ہوا یہ صرف نون لیگ پہ الزام نہیں ہے زمنی election کی ڈانیمکس ہی ہے ایک طرف سرکار ہوتی ہے ایک طرف opposition ہوتی ہے اور سرکار ضرور بے ایمانی کرواتی ہے لیکن 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 شیخ صاحب ایک اور بھی issue ہے نا ایک بٹ میری بات سنے نہیں نہیں میری بات سنے آپ ابھی بات جاری رکھے کوئی مسئلہ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بائی الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی کی دورے حکومت میں ہوئے اور مجورٹی الیکشنز جو تھے وہ پی ٹی آئی نے لوس کیے ان کی اپنی حکومت تھی انہوں نے لوس کیے بلکل لوس کیے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر election commission اس وقت یہ انسور کر دے کہ ان بیس زمنی الیکشنوں کے اندر سرکاری مداخلت نہیں ہوگی جو کہ election commission کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ election acceptable ہو جائے گا پھر وہ جنرل الیکشن کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے مگر اگر یہ اعتراض ہاکم یہ ار سو شور کہ اگر یہ بیس سیٹوں پہ election ہوتا ہے اور اس میں جناب بلکل چیف الیکشن کمیشنر اور election commission جو ہے they do put their foot down کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی interference کسی طرف سے بھی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب in the days to come in the long run اس چیز کو مان جائیں گے کہ نہیں جی یہ چیف الیکشن کمیشنر رہے چیف الیکشن کمیشنر رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں دیکھیں یہ تو خان صاحب سپوکس پرسن بتا سکتا ہے یہ خان صاحب خود بتا سکتے ہیں ہمیں آپ پہ انیلائز کر رہے ہیں situation کو انیلائز کر رہے اس لیے نہیں رہونا سٹر میں اپنا انیلیسز دوں گا میں خان صاحب کا بیان تو نہیں بتا سکتا مجھے ان کا بیان نہیں چاہیے مجھے آپ کے انیلیسز چاہیے انیلیسز صاحب اور سن لوگا انیلیسز یہ ہے پیٹرن رہا ہے کہ جب کورس خان صاحب کے حق میں فیصلے دیتی نہیں ہے خان صاحب نے کورس کے فیصلوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے انہیں accept بھی کیا ہے اس کے بعد وہ ملو بھی ہوئے ہیں اور جب نہیں ہوا تو پھر خان صاحب ناراض بھی ہوئے ہیں ساری طرف ہی آلے ہر پاس ہی آلے at the end of the day آپ کے سوال کا جواب تاکہ مگلے پوائنٹ میں جا سکتا یہ ایک راستہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنی non-controversial position دکھانے کا اور انسور کرنے کا یہ زمینی الیکشن اگر الیکشن کمیشن میں اپنی neutrality جو ہے اس کو انسور نہ کر سکا تو جنرل الیکشن میں کسی قیمت پہ بھی اس الیکشن کمیشن کو accept نہیں کرے گی کوئی بھی opposition party